نگران پنجاب حکومت نے آئندہ چار ماہ کے لیے دو ہزار تیہتر عرب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے سترہ سو اٹھارہ عرب روپے اور ترقیاتی بجٹ کے لیے تین سو پچپن عرب روپے کی منظوری تین تیس عرب روپے کے غیر ملکی فانڈنگ سے بھی ترقیاتی سکیموں کو بروقت مکمل کیا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب موسی نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس اس سے قبل جون میں نگران حکومت نے اپنا پہلا چار ماہ کا جولائی تا اکتوبر کا بجٹ منظور کیا تھا حسن رزا ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے جی حسن بالکل نگران پنجاب کابینہ کا نگران وزیرالہ پنجاب سید موسی رزا نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں پنجاب کابینہ نے بقاعدہ طور پر دو ہزار تیہتر عرب روپے کا آئندہ چار مہینے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا تھا جس کی بقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو انچاس سو ترکیاتی سکیمے ہیں جس میں جاری ترکیاتی سکیمے ہیں جس کے لیے تین سو پچپن ارب روپے رکھے گئے ہیں اور اس میں سے تین تیس ارب روپے وہ ہیں جو غیر ملکی فنڈنگ سے جو ہے وہ ترکیاتی مرسوبہ جات بروقت مکمل کیے جائیں گے نگران وزیرالہ پنجاب نے یہ ہدایت جاری کی ہے اور اس کے ساتھ سترہ سو اٹھارہ ارب جو غیر ترکیاتی بجٹ ہے اس میں ایک سو تیس ارب روپے پینشن کے لیے رکھے گئے ہیں ایک سو ستر ارب روپے سرکاری ملازمین کی ترخواہوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں جبکہ نگران وزیرالہ پنجاب سید موسیٰ رضا رکوی نے اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے جو چارڈ نکاتی جو ہے وہ ایک سو پیس بھی آج کے ہونے والے جلاس نے پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اخراجات کو کم کیے جائیں گے اور جو مزید اخراجات بڑھنے کے حوالے سے جس میں وزیرالہ آفیس اور دیگر چیف سیکٹی آفیس اور دیگر کے اخراجات بڑھنے تھے اس کو فوری طور پر کٹ ہوتی کر دی اس میں کسی قسم کے کوئی اخراجات نہیں برائے جا رہے بلکہ 50% کٹ لگا دیا گیا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سرکاری ملازمین کے حوالوں سے جو کہا جا رہا تھا کہ تنخواہیں کم ہوگی اس حوالے سے بھی پہلے ہی وزیرالہ پنجاب یہ فیصلہ مستلت کر چکے ہیں اور پہلے نگران حکومت نے چار مہینے کا جو ہے وہ بجٹ پیش کیا تھا جو کہ آج ختم ہو رہا ہے اور یکر نومبر سے فروری تک جو ہے یہ آئندہ چار ماہ کا بجٹ ہوگا اور ممکن ہے کہ اسی عرصے میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اگلے چار ماہ کا بجٹ پیش کرے گی چار ماہ کا بجٹ پیش کرے گی ڈیپٹی بیوری چیف حسن رضا ہمیں اللہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ